ہائی ایفریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک مزے میں اپنے ونٹر کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن کرے لے ریسپی گرمی ہوگی ہے لیکن آپ اس کو کسی بھی موسم میں کھا سکتے ہیں تو بہت مزی کی ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیے اس کو ریسپی کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہاف کے جی ہم نے یہاں پر لیا ہے کریلے کریلوں کو ہم نے کارٹ کے دھو کے نمک لگا کے اچھو سے واش کیا اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے میڈیوم ٹلو فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے اور ہلکا سا گولڈن کلر آجے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور جی ریسپی بنانے کیلئے ہم نے یہاں پر ہاف کے جی پیاز لیا ہے ہاف کے جی چکن اور ہاف کے جی کرے لیا تینوں کی قوانٹی بلکل سیم ہے آپ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس طرح سے پیاز جو ہے وہ ہم نے کڑائی میں ڈال دی ہیں اوائل جو آپ اپنے حساب سے ڈالیں میں نے یہاں پر ہاف کپ لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جب پیاز جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اس کا کلر تھوڑا وائٹ ہو جائے تو ہم اس میں جو ہے ہم چکن ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں اپنے سپائسز بھی آئیڈ کریں گے ہی ایڈ کم ایڈ کھا اور دوسرہ ساب سے نمک راہیے ایڈ کرنے کے لامروں پر ہسے دی میں ہالدی ہی یہاں پر میں اس میں سکا دنیا جو ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی اس کیپ ہو گئی میرے سے اب وہ بھی ڈالیے گا اس سے بھی فلیور جہاں تو وہ بہت ہی مسئی کائے گا اور اسی مساءلوں کو ہم نے خوشی گا جو دیکھ لیں خوشیف کرنے میں آپ کو بھول گئی اس کے بعد ہم اس میں کرینے آڈ کریں گے اور یہاں پر ہم نے بھولے گے چار سے پانچ ہم نے ٹیمارٹر لیا تھے ان کو ہم نے گول سائز میں کٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کریں گے ہری مرچے ایڈ کریں گے اور لاسٹ میں ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں لیمن جوس ایڈ کرنا ہے اس سے فلیور بہت مزی گائے گا اور یہ دیکھیں پاس اس کو ہم نے اب کور کر دینا ہے کور کر دینا ہے کور کر کے ہم نے اسے دس سے پندرہ ملٹ کیلئے پکا لینا ہے تاکہ ٹیمارٹر جب ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں ہم پر دس سے پندرہ ملٹ ہو چکے ہیں اور ٹیمارٹر بھی ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں چکن بھی گل چکے ہیں اور بلکل ریڈی ہے یہ سبزی تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور بنانا ہے ٹرائی کرنا ہے اور بتانا ہے مجھے فیڈ بیک میں کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی تب تک کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اگر خیال لگیں ٹیک کیئر اللہ حافظ